اسلام علیکم دوستو سعودی عرب لیٹس نیو اس کے ساتھ میں خواب لوگ کا دوہر چکنالو جیم باستر دوستو بہتے لوگ یہ افواحے پہلا رہے ہیں کہ تین ازار تنخواہ لینے کے بعد دس پرسن ٹیکس کاٹی جائے گی تو اس بات میں کتنے حد تک سچائی ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو تفصیلات سے بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ لوگ نے ابھی تک میری چینے کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اسے گزارش ہے میری چینے کو سبکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ لوگ کے لئے معلومات ہیں اور اچھے اچھے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اس بات میں کتنے حد تک سچائی ہے اور جوازات کے مدیر ہے منسٹر ہے اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں کیا بتایا ہے تو ہمیں آپ لوگ کو دکھاتا ہو ٹویٹ جس میں اس نے واضح کیا ہے کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ وہ ٹویٹ ہے جو جوازات منسٹر نے کیا ہے اور اس نے واضح کیا ہے کہ تین ہزار تنخواہ لینے کے بعد دس پرسند جو ٹیکس جو میڈیا بتا رہی ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جوٹ ہے اس نے بتایا ہے واضح طور پر the ministry of labor and social development MLSD has categorically denied social media rumors that expect workers will have to pay 10% tax on a monthly salary of more than 3,000 ریال تو دوستو کیا 3,000 ریال تو اس نے بتایا ہے کہ اس واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ سچ بات نہیں ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے کہ 3,000 تنخواہ لینے کے بعد یہ ٹیکس کاٹی جائے گی تو اس طرح کوئی ٹیکس نہیں ہے نہ ناپس کیا ہے تو واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ اس طرح کوئی ٹیکس نہیں ہے اور آپ لوگ اپنے ایسی جوٹے اپواہوں میں مت پڑھیے ایسا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہیں نہ آپ لوگ ڈرئے کہ تین ازار تنخواہ لینے کے بعد ہمارا ٹیکس کاٹ رہے گی اور اگر آپ لوگوں سے کوئی کمپنی یا کوئی کپیل ٹیکس کاٹ جا رہا ہے تین ازار تنخواہ لینے کے بعد تو یہ وہ اپنا کاٹ رہا ہے تو دوستو یہ جھوٹ ہے وہ آپ لوگ اس آر سے جو پیسہ ہے وہ اپنی لے کارتا ہے حکومت کوئی ٹیکس اس طرح کا اس طرح کا نہ لگایا ہے نہ کوئی ایسا ٹیکس نہ پس کیا ہے تو دوستو یہ جو نیوز ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی مجھے تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینے کا ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ